موسیقی 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 تھانا شیطر میں روچیوں پر تھوک لگا کر بنانے کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا آپ کو دادے کے اسے پہلے بھی اس طرح کے ویڈیو وارل ہو چکے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یوک روچیوں پر تھوک لگاتا ہوا پر تیت نظر آ رہا ہے حالانکہ اس پورے پرکرن میں پولیس نے سنگیار لیا اور اس پر دیہا کے آدیشوں پر یوک کو گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا چھتر کھرکوڈا کے اترادا میں ایک لڑکے کا نام سنگیار میں آیا ہے جس کا نام فیروز پتر وازید ہے لگا کہ ایک کس سال کا ہے مول روپ سے پوتوالی تھانا چھتر جنپد حافر کا رہنے والا ہے وہاں پہ ایک شادی سماروں میں اس کی بیوڈیو بنی تھی جس میں تھوک فیکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پہ بکنمہ پنجی پرتکر سوسنگت اور اس کو جیل بھی جا جا رہا ہے سروگر نگری ننیتاروس کے آسپاس صبح سے ہی آسمان میں کھنے بھادل ملتوا رہے تھے کوہرے سے بھی دن کے سمیہ شام جیسا دکھائی دینے لگا تھا جس کے چلتے لگفرگ دو بجی کے آسپاس موسردھار بارش پڑھنے سے موسم کافی سوہارا ہو گیا باشکار ٹھنڈ میں بھی زاپا ہونے لگا ہے سانی لوگوں کے ساتھ پرٹکوں نے بھی غرم کپڑے پہننا شروع کر دیا ہے پھلی بھید میں زلادیکاری پلکت کھرے لیوریا نگر پنچار پہنچے جہاں سموں کی محلاؤں دوارہ بنائے جارے سینٹری پیٹ کے بارے میں جان کاری نہیں ہے آپ کو تعدے کی زلادیکاری پلکت کھرے دوارہ راسترے گرام این آل جن کا میشن کے انترگت گتھت پہچان اور انتی پریڑنا گرام سنگٹھن دوارہ اس کانفرم کارجن کیا گیا آج نیوریا کولونی میں میرا آنا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے جنپد کا پہلا ایسا سموں گھو ہے جس نے اپنے پروڈکٹس کو اپنے اتباد کو جو سینٹری پیڈ یہ بناتے ہیں اس کو آن لائن کر لیا ہے اب ان کے سینٹری پیڈ امیزن جیسی وکھیات کمپنی کی سائٹ پہ موجود ہے یعنی کوئی بھی ریکٹی گھر بیٹھے ہوئے کسی بھی شہر سے کسی بھی دیش سے ان کے اتبادوں کے لئے آرڈر دے سکتا ہے اور پیسہ سیدھے ان کے کھاتے میں جائے گا یہ بہت بڑی اپ لفدی ہے اور جنپد کے لیے گرب اور ہرش کا وشح ہے کہ مہلاؤں نے یہ سمبھب کر دکھایا ہے آج کل کے بدلتے زور میں جلوری ہے کہ مارکٹنگ کو ہم آن لائن لے جائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارا پروڈکٹ تبھی دیکھ پائیں گے اور خرید پائیں گے ان سے پریڈنا لے کے میں چاہوں گا کہ ہمارے جنپد کے آنے سمو میں نے اتھکاریوں کو بھی یہ نردیش دیا ہے کہ ان کو بھی جلدی جلدی اپنے پروڈکٹ کو آن لائن لانا ہوگا جس سے ان کی بھی بکری بہتر ہو سکے اسی کا پروڈکسہ وردن کرنے کے لیے اور ان کو پروڈکٹ کرنے کے لیے آج میرا یہاں پیانا ہوں اتھکاری لکھنوں کے اندر جس گومتی نگر کے لیے جانا جاتا ہے اس گومتی نگر کا عودیم ستھل پیلی بھیت کے مطورہ ٹاندار شیطر میں سکتے ہیں جہاں کئی ورشوں سے چل رہے پریاسوں کو سفل بناتے ہوئے گومتی ندی اویرل دھارہ بہانی کی پریاسوں کو سفل کر زلادکاری پر کتھارے نے گومتی کی فلہر جھیل سے جل شروفت کے شروعات کر سویش وحمدان کا فاولہ چلا کر گنگا گومتی کے اپران دھارہ کا پول دھار کیا ہے ماں گومتی جن کے کنارے پہ ہمارے ہمارے پردیش کی راجدہ نیلکنو بسی ہوئی ہے اس کا اُدھگم ہمارے جنپت پیلی بھیت کے مادو ٹانڈا میں فلہر جھیل سے ہوتا ہے پچھلے کئی ورشوں میں یہ پریاس کرا گیا کی ماں گومتی کو اویرل روپ میں لائے جائے اور آج ایک مہا ابھیان منڈرے گا یوجنہ کے انترگت ہم لوگوں نے یہاں پیارم کرا ہے ماں گومتی یہاں سے اُدھگم ہونے کے بعد 16 گرام پنچائتوں سے ہو کر لگ بھگ 50 کلومیٹر کا رستہ کرتی ہے اور پھر جنپت شاہ جہاں پور میں پہچتی ہے اس پورے 50 کلومیٹر کے دائرے میں کئی جگہوں پہ ہے وہ اویرل روپ میں نہیں ہے یا پھر چھوٹے موٹے قبضے ہو رکھے ہیں کچھ کسانوں نے جگہ گھیر رکھی ہے یا انہیں وجہ سے ان کا مارک بادیت ہو گیا ہے ایک وشیش یوجنہ بنائی گئی جس میں سبھی 16 گرام پنچائتوں کو آج یہاں مولایا گیا یہاں موجود رہے سبھی سچیو لیکپال روجگار سیوک یہاں موجود رہے اور یہاں سے اس کارے کا شبارم کرا گیا ہے تیریس زلے کی دیو پریہاں گی دھان سباہ کے کرتی رگر تھانہ شریط میں پولیس نے پوشپا گینگ کے ساتھ سدستو کو چوری کرتے برنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا یہ گینگ تیری ملی تھا نیشفل ہائی بی پر کئی کلومیٹر تک لگے کرش بیریر پر ہاتھ ساپ کر رہی تھے تب ہی پولیس نے انہیں چوکی ڈاگر سے دھدب اوچا ان کے پاس ڈاگر سے پولیس کو آٹھ ہلاکی لاغت کے اور تالیس کرش بیریر ملے ہیں ساتھ میں دو لگزری گاڑیاں بھی ان سے بڑا مد ہوئی ہیں بجے گریب جب ہماری گست پارٹی نکلتی ہے تو گست پارٹی کو سوچنا پر آپ کی کچھ بھارک بھارکی لوگ ہیں وہ سندیق لوگ رہے ہیں اور جو سڑک ملے ہیں جو سڑک کنھا پر تھانے میں سوچنا پر تھیں تو ہمارے تھانے سے ٹیم گئی اور چوکی ڈیگڑڈا سے ٹیم گئی موکے پہ جا کے ہمیں دیکھا تو ہمارے سات لوگ تھے انہوں نے جو سڑک کنھا پر ہوتے ہیں ان کو نکال موکے پر پہنچے والے بھاگ اور پولیس کے جوانوں نے قریب چار گھنٹی کے کڑی مشکت کے بعد گلدار کو پیجرے میں کیا کیا سیرینگر میں ڈوبازی کے گھر میں سموہتا کر رات کو یہ ہو گیا تھا ان کے دورہ سوچنا دینے پر میں نے تطکال اپنی ریسکو ٹیم کو بھیجا اور ڈاکٹر راجی سپانڈے جی کے نیترط میں جو ہے ہمارے ٹیم نے سکتا ریسکو کر لیا گیا ہے ابھی پر تم دشا دیکھنے میں یہ ڈیڑھ ساتھ سے اوپر لگ رہا ہے اور اس کو سرکھت رسکو کر کے جو ہے ہم اس کو بھی رینکالا لگے بھی لے جا رہے ہیں اس کے اوپر اوچہ اس طرح سے جو بھی نردیس پر آپ ہوں گے اگری مکاروائی کی جائے گی اس کو ختم کر دیا ہے تو نشیس روپ سے آوادی کی طرف آئیں گے اور یہ اچھا سائن نہیں ہے تو میرے سب لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ پہ اس مقار سے آگ جین ہی نہ کریں اور ان کے جنگلی جانوروں شاہوکا ہی بہیٹیو کو سعکت رکھنے میں ہماری مدد کریں تھوڑا ہمیں جب لگت ہی کمیت ہی دو میں ہمیں گلت کو سائنکھی کر پائے اس پر ہاں گھنٹ ہ ہمیں ترنپلائز کرنے میں لگ گیا اور ہرہ گھنٹ کے فیصلہ ترنپلائز wrestle دنیا تھا اس کو ھلوگھنٹ ووڑ کو سپرت کر دیا ہے بانڑوڑوالے اسے اپنے رینج میں پوری لے جھوڑا teaching processوий کردی گنگا میں دوپے دو بچوں کے شبوں کو رسکیو کرنے کا لیا گیا ہے بیٹے دن گنگا میں پانچ بچے دوپے تھے تین کو ساکوشن نکالا گیا دو کا گنگا سچوا بلا ہے منسانسکار بھی شامل ہونے کے لئے بچے آئے تھے بچوں کی موت سے پریبار میں کوہلا مجھ گیا اجبے راجس تھان کی شاتیروں نے تاج نگری آگرہ کا گناہ گاہ بنا رکھا ہے اس کا خلاصہ اس وقت ہوا جب آگرہ پولیس نیرے گا دنوں تھانہ جگدیشپرا شیطر میں ہوئی قریبے کروڑ کی چوری کے مامنے میں نو شاتیروں کو دھر دبوچا اس تاریخ کی دوپیر میں چندلو کالونی میں جیپور ہاؤس میں ایک فرتشتیت ویکتی کے یہاں دن میں دوپیر میں چوری ہوئی تھی اور جب وہ پریوار کے سب لوگ اپنے ایک رسیدار کے سماروں میں گئے ہوئے تھے تب اس میں جنگلہ توڑکا کچھ لوگ اندر خوشے تھے دوپیر میں اور اس کے جو فرس فلور تھا اس میں جو علماری لگی تھی اس میں مال لے گئے تھے انہوں نے بائیس لاکھ روپے اور جیورات لگوک ایک ہزار گرام کے لگوک جیورات انہوں نے انکیت کرائے تھے ایف آئی آر میں اس کا انعوران آج ہوا ہے ہلگر کی کوتوالی خیر شیطر کے سومنا روڈ ستھت گروکل سکول کے چھاتروں کے دو گھٹو میں پراندنجش کی چلتے گروڑوار کے دوپیر سکول کے اندر گوری کانٹ ہو گیا چھاتروں کے دو گھٹو کے بیچ گروکل سکول میں ہوئی اس گوری کانٹ کے بعد ایک چھاتر کے پیر میں گوری لگتے ہی چھاتر زمین پر گر گیا اور خون سے لگتے ہو گیا تو وہیں سکول پریسر کے اندر گوری چلنے کی آواز سنتے ہی ککشاؤں میں پڑھ رہے چھاتروں پر خل بلی مچ گئے ہلگر کی جامہ مزد پر آر ٹی آئی کے خلاصے کے بعد سوال اٹھنے لگے ہیں دراصل ویدھان سبا چناؤ لڑ چکے کہ شف دیو نے خوش سبا پہلے جامہ مزد کے بارے میں آر ٹی آئی لگائی تھی اس آر ٹی آئی کے تحت اوپر کوٹ کے جامہ مزد کا سارف جنے کی زمین پر نرمان کیا گیا ہے جامہ مزد کی زمین پر کسی کادیکار نہیں ہے ایک دور میں اپنے باہوالی چھوی کے کارن ٹرچہ برہے پوروزانسر رزوان زہیر کا سورج اب ڈھل رہا ہے تلسیح پر کے پورو چیئرمن فیروز پپو کی ہوتیا کے آرہوں پر بیٹی اور داماد کے ساتھ جیل میں بند پوروزانسر رزوان زہیر کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پوروی سالسط کے تلسپور نگر سے سٹھے گاؤں شیطلاپور میں سیت آواز پر پولیس اور راجس ویبھا کی ٹیم نے پہنچ کر پیمائی شروع کرتے ہوئے ان کی زمین اور آواز سے سمبتی کو قرق کر لیا غدرپور کی جگڑپوری نوازیہ کی یوپتی نے غدرپور پولیس کو تحریح دے کر یوک پر دشکرم کاروپ لگایا جس کے بعد مقدمہ دچ کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ یوپتی نے بتایا کہ کچھل دو سال سے کیوں اس کا شارک شوشن کرتا رہا اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا اس نے چھے چھاڑ کی دشکرم بھی کیا جس کے بعد غدرپور پولیس سے ماملہ دچ کر لیا ہے اور خوچ بین میں جھٹ گئی ہے ہردوئی کے پاری تھانے علاقے میں بیٹے کی تلق کے لیے کوئی سامگری کھرتے پہنچے ویدکار جھولا لے کر ایک یوپ فرار ہو گیا یوپ کی یہ پوری حرکت وہاں لگے سیسٹری کی کیمرے میں قید ہو گئی ہے پولیس پوٹچ کی آدھار پر یوپ کی تلاش میں جھٹ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جھولی میں ساٹھ ہزار کی نگ دی تھی اور اسے کے ساتھ فرال خبروں میں اتنا ہی آبانی رہی ہے نیوزوال انڈیا کے ساتھ